اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر راشد آن لائن آج میری ہومیپیتھک میڈیسن کا نام ہے ایسیڈ بنزویک بنزویک ایسیڈ بھی اس میڈیسن کو کہتے ہیں اور جن دوستوں کے جوڑوں میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں سوجن ہے انفلمیشن ہے اور یوریک ایسیڈ بھی بڑھا ہوا ہے اور پشاہ میں سمیل بھی آتی ہے تو یہ میڈیسن ان دوستوں کے لیے ایسکیم مت کیجئے گا اور پوری ویڈیو کو آپ چیک کیجئے گا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اکثر آج کل حالات یہ ہے پاکستان میں ہر دیسرا بندہ جو ہے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے تو یوریکیسر یہ نارمل رینجز کی ہوتی ہے 2.6 سے لے کر 6 تک تو جن کی یوریکیسر 6 پائنٹ سے انکریزڈ ہے زیادہ ہے ان کی یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے جیسے ہاتھوں کے جوڑیں گھٹنے کا جوڑیں یا پاؤں کی املی ہیں تو ان میں درد ہوتا ہے سوجن ہوتی ہیں تو اب جن بھائیوں کو اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن استعمال اسی صورت میں کر سکتے ہیں ایسڈ بن زوئی کو کہ اس کے خاص علامت ہیں وہ جو تمام علامات پر سب سے زیادہ بھاری ہے اگر وہ علامت نہ ہو تو باقی علامت بے سود ہیں وہ مین علامت کیا ہے کہ پشاپ کی جو شدید بدبو ہوتی ہے وہ اس میں پائی جاتی ہیں اور دوسرے نمبر میں اس کی جو پشاپ کی رنگت ہوتی ہے وہ گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے تو اس کی جو پشاپ کی سمیل ہوتی ہے اس قدر تیز ہوتی ہے کہ پشاپ کرتے وقت بھی اور پشاپ کر لینے کے بعد بھی پورے کمرے میں سمیل ہو جاتی ہے اگر اس طرح کی علامات ہیں تو بلا خوف و خطر ایسر بنزوئی کو آپ ہر جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سپیشلی جوڑوں کے درد کے لیے اور گاؤٹ جسے گھنٹیاں بھی کہتے ہیں اس میں بھی اس کے شاندہ رزن پائی جاتے ہیں تو اب اس کی بات کر لیتے ہیں میڈیسن پوٹینسی کی ایسر بنزوئی کو تھرٹی سے لے کر ٹون ڈرڈ تک استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو میں اکثر ہر ویڈیو میں کہہ رہتا ہوں ویلمار شوابی کی اپنے میڈیسن ہی یوز کرنی ہوتی ہے تو اب بات یہ ہے کہ یورین کے اندر سمیل بہت زیادہ پائی جاتی ہے پشابی جو بو ہوتی ہے اور اگر اس کو یورین کمپلیٹ اگزامینیشن کیا جائیں تو اس میں کچھ بھی یوریٹسی آگزیلیٹ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو خاص یا سینٹرل ایکشن میڈیسن اس کو کہیں گے جو مین افیکٹ اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دردوں کے حوالے سے اگر درد پائی جا رہے ہو اور پشابی سمیل ہو ان دو چیزوں پر آپ فوکس کرتے ہوئے میڈیسن ہی یوز کروا سکتے ہیں تو اکثر دوستوں میں یہ ہوتا ہے کہ یوری کے سر جب وہ چیک کروا رہے ہوتے ہیں تو میں نے ابھی بھی بتایا کہ 2.6 سے لے کر 6 پوائنٹ تک یہ نارمل لے جائے جتنے بھی دوستوں کو 6 پوائنٹ سے زیادہ ہے یوری کے سر تو یہ یوری کے سر کو کم بھی کرتی ہے ایسر بنزویک جو ہے اور دردوں میں بھی افاقہ کرتی ہے کیونکہ کرسٹلز جو یوری کے سر کے ہوتے ہیں وہ جوائنٹس میں اکھٹے ہو جاتے ہیں جس کی ویسے پین ہوتی ہے سوجن آ جاتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے تو وہ جو جوائنٹس ہیں جتنے بھی ان میں سوجن اور پین لازمی پائی جاتی ہے خواہ وہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کے دردوں جوڑوں میں انگلیوں میں دردوں ہاتھوں کی یا گھٹنوں میں دردوں تو یہ تمام دردوں میں ہم آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے جواب کو بتایا ہے کہ اگر پشاب کے اندر پشابی سمیل ہو یہ دو علامات اگر اکھٹی مل جائیں تو آپ اس کو بلا خوف استعمال کر سکتے ہیں پوٹینسی اس کی تھرٹی سے لے کر ٹوئنڈٹ تک استعمال کرنی ہے دعا میں بابتوں میں ڈاکٹر راشر کو یاد رکھئے گا اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں کس ہمیپیتھک میڈیسن پر بناؤ وہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں لیکھ دیجئے گا اللہ حافظ